بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خدیجہ وائس چینل میں خوش آمدید ناظرین اگرامین فقریت و جہاں محبوب رب کائنات آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محر نبوت کیا تھی کیا محر نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر پیدائشی تھی اگر نہیں تو پیدائش کے کتنے عرصے بعد محر نبوت ظاہر ہوئی یہ محر کیسے اور کس نے حضور اکتر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگ کے جسم پر لگائی محر نبوت کا ذکر گزشتہ آسمانی کتابوں میں کیوں تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افات پر یہ محر کیوں غائب ہو گئی تھی ناظرین ویڈیو میں تمام سوالات کے جوابات صحیح الاسنات حدیث مبارک سے دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو فضیلتیں نعمتیں اور خسائص عطا فرمائے تھے بے شک وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں عطا ہونے والے اصاف میں سے ایک اہم محر نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو کہ آپ کی منفرشان اور خاتم النبین ہونے کی دلیل تھی یہ جان لیا جائے کہ محر نبوت ہے کیا وہ کیسی اور کہاں تھی اس بارے میں متفقہ علیہ حدیث مبارکہ جسے بخاری مسلم عرصائی تبرانی حدیث کی تمام کتابوں میں روایت کیا گیا ہے رسائب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ میں بہت بیمار پڑ گیا تو میری خالہ جان مجھو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں لے گئیں اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرا بھانجا سکت بیمار ہے جنکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری سر پر اپنا شفقت براہ پھیرا میرے لئے برکت کی دعا کی پھر نبی کریم وضو فرمانے لگ گئے تو میں آپ کے وضو سے بچا پانی پیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو بغور اپنی آنکھوں سے دیکھا جو کہ کبوتری کے انڈر جیسی تھی ناظرین گرامی اسے مہر نبوت اس لئے کہتے تھے کہ قضیشتہ آسمانی کتب میں اس مہر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی علامت قرار دیا گیا تھا وفات کے وقت یہ مہر شریف غائب ہو گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سلطانی دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں یعنی کندوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا جو کبوتری کے انڈر کی مقدار میں سرخ ابرا ہوا گوشت تھا ناظرین یہ مہر مبارک کہاں سے اس بارے محضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدہ مہتر میں فرماتی ہیں کہ ولادت کے رات میں نے تین اشخاص دیکھے ایک کے ہاتھ میں چاندی کی سرائی تھی دوسرے کے ہاتھ میں سفید ریشم کا ٹکڑا تھا اس نے کھولا اس میں سے ایک مہر نکالی اس کی چمک دمک سے دیکھنے والوں کی آنکھیں چندیا گئیں اس سرائی کے پانی سے اسے سات مرتبہ دویا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندوں کے درمیان مہر لگا دی گئی اور ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کچھ دیر کے لیے اپنے پڑوں کے اندر چھپا لیا پھر انہیں میرے سپرد کر دیا امام احمد جمل کی روایتیں فرماتے ہیں کہ حضرت مخرش قابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو مقام جارانے سے نکلتے دیکھا کہ ان کی کمر مبارک خالی صفید چاندی کی طرح چمک رہی تھی امام مسلم اور امام حجر اسکرائف میں روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کے ساتھ روٹی یا گوش یا مہینے سریعت کھایا پھر ان کے پیچھے گھوما ان کے کندوں کے درمیان مہرن ابوت دیکھی جو بھائیں گندے کے اوپر مٹھی کی طرح ابری ہوئی تھی جس پر چھوٹی چھوٹی دھانوں کی طرح امام سرمیزی میں روایت ہے کہ شیر خدا حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندوں کے درمیان مہرن ابوت تھی اس لیے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ایک روایت ہے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت علیہ وسلم کی مبارک پوشت کشہدہ تھی اور دونوں کندوں کے درمیان مہرن ابوت تھی امام مسلم اللہ علیہ وسلم نے سمرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ بیان کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحیح مسلم حدیث نمبر تیس سو چمالیس یعنی اس کا رنگ بھی باقی آزائی جسم کی طرح تھا دوستو صحابہ کرام نے مہر نبوت کی شکل اور حیرت مختلف تشبیہ سے بیان فرمائی ہے کسی نے اسے مرسو کی تل کی طرح کہا کسی نے کہا کہ قبودری کے انڈے کی طرح گول تھی اور کسی نے کہا کہ مہر نبوت ابرہ ہوئے گوش کا ٹکڑا تھی بے شک ہر صحابی نے اس کے اپنے اپنے انداز میں حیرت بیان فرمائی ہے چنانچہ دوستو صحیح مسلم کی گیتن کی نیچے دو کندوں کے درمیان ایک پارہ گوشت تھا جس پر کچھ تل تھے کبودری کے انڈے مسیری کی گنڈی کے برابر پارہ گوشت نہای چمکیلہ نورانیت والا تھا تلسیا آسپاس بار اس کے اجتماع سے یہ جگہ نہایت خوبصورت معلوم ہوتی تھی حضر چابی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ سواری پر مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا میں نے اپنی شہروں کو مہر نبوت کے قریب کیا تو اس کی بے پناہ میٹھی خوشبو مجھ پر غالب آگئی اسی طرح حضرت سلمان فارسی کا ایمان لانے کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ آپ کو ایک پادری نے یہ بتا رکھا تھا کہ اللہ کے آخری نبی کے نشانی ہوگی کہ اس کی پشت پر کندوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی اور یہی مہر نبوت دیکھنے کے بعد یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے بے شک اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مکر منفرد نشانی نبوت و نشانی ختم نبوت عطا فرمایا اس میں کوئی شکل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے اس لئے اس بات کو قرآن و حدیث میں بھی واضح فرمایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو بھی نبی رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا و کرزاب ہوگا ولی تمام آسمانی کتاب و صحیفوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہر نبوت کو آخری نبی کی نشانی کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے ناظرین کرامی جیسے مشک و موتیوں سے بھرے بردن بند کر کے مہر کر دیا جاتا ہے دنیا والوں سے محفوظ ہو جائے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیدے کائنات کے اندر اجزائے نبوت کو جمع فرما اس پر اپنے مہر لگا دی اس مہر کی برکت ہے کہ آپ کے دشمن کو آپ پر قابو نہیں ملتا اور دوسرا یہ کہ اللہ کے آخری پیغمبر کی نشانی تھی اور یہ مہر نبوت تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئے موسیقی